بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسٹر سلطان محمود چہدری صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر جے کے سی ایچ آر کے بانی صدر جناب ڈاکٹر سید نظیر گیلانی خولہ خان سے لے کر بہت سی شخصیات کے انٹریویوز دیکھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہمارے پاس پوری دنیا سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کشمیری بہن بھائیوں نے یہ ریٹن ریکویسٹ بھیجی کہ ایک ہی اتھارٹی ہمارے پاس علمی فکری اور نظریاتی حوالے سے بچی ہے اور وہ ہیں سابق چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک صاحب اور ان سے وقت لے کر نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ایک سیریز پیش کی جائے جسٹس عبدالمجید ملک صاحب پانچ اگست کا بھارتی اقدام یہ جو بھی انہوں نے کیا اس کے بعد مقبودہ کشمیر کی قانونی حیثیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست جمہو کشمیر مجموعی طور پر پندرہ اگست انسو سس نونتالیس کو قانون ازادیہ ہن کے نافذ ہونے پر جیسے کہ اندوستان آزاد ہوا پاکستان مازے وجود میں آیا تو ریاستوں میں ریاستوں کو وہی اسیت اصل ہو گئی کیونکہ ہمارا جو ریاست جمہو کشمیر میں ڈھوگرہ شای کا اقتدار تھا وہ ایک برطانوی حکومت اور غلاب سنگھ مراجہ جو تھے ان کے درمیان ایک معایدہ تھا امر سر کا معایدہ اس کے اوپر بیس کرتا تھا تو معایدہ امر سر جو ہے قانون ازادی ہن کی دفعہ ساتھ دو کلاس دو کے تحت ساکت ہو گیا تو تب سے لے کر اس وقت تک پوری جیسے جمہو کشمیر چراسیزار پانچ سو اکتر میرہ بامیل ایک مکمل ازاد مملکت ہے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے مالک جمہو کشمیر کے عوام ہیں یہ اس کی قانونی حصیت ہے اور اس قانونی حصیت کو اوپر ایک توسیق کی مور لگی ہے کہ جب اندوستان مسئلہ کشمیر کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کر گیا یکم جنوری ان سو اٹاریس کو تو وہاں پاکستان نے اجاب اپنا جواب دعویٰ پیش کیا تو دونوں فریقین کو سننے کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل نے یکے بعد دیگر جو رادادیں پاس کی ہیں ان میں دو ٹوک اور بالکل واضح یہ تیہ گیا ہے کہ ریاست جمہو کشمیر ایک مملکت ہے اس کے اقتدار اعلیٰ کے مالک جمہو کشمیر کے عوام ہیں یہ ان کو استحقاق اور اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ریاست کے مستقبل کا یہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ علاقے اندوستان کرنا چاہتے ہیں یا علاقے پاکستان علاقے کی بات اس لیے سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے پیش ہوئی کیونکہ اندوستان نے بھی علاقہ دعویٰ کیا اور پاکستان نے بھی علاقہ دعویٰ کیا تو سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس اس وقت جمہو کشمیر کے عوام کی نمائندہ کوئی شخصیت نہیں تھی لہذا سیکیورٹی کاؤنسل نے ان حالات کے تحت دونوں فریقین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آیا علاقے اندوستان سے ہونا ہے یا پاکستان سے اور اس کا فیصلہ جمہو کشمیر کے عوام نے کرنا ہے تو یہ تو ایک قائنی حصیت ہے جو کہ اس وقت تک قائم ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اندوستان نے جب یہاں پاکستان کے قبالی علاقہ سے لشکر نے مظافرہ باد پر بائی اکتوبر کو حاملہ کیا اور وہ لشکر جو ہے وہ بڑھتا ہوا بارہ مدد پہ پہنچا تو ہمارے آریس سنگھ جو ہے اس کو تشفیعی ظاہر ہوئی تو ایک متنازے بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اندوستان کی حکومت نے کہا کہ ہمارے ساتھ علاق کرو گے تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے تو ایک تو رائی یہ ہے کہ جو اندوستان کا موقف ہے کہ اریس سنگھ نے چھو بیس اکتوبر کو علاقہ نامہ جو ہے کیا جس کی امناہ کے برستائی سکتوبر کو اندوستان کی فوجیں آئی ہیں ریاست جمہو کشمیر میں لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے کیونکہ کرن سنگھ جو ہریس سنگھ کا بیٹا ہے جو رائی کرن سنگھ انہیں ایک آب بیٹی لیکھی آٹو بیگرافی لیکھی ہے اس میں وہ خود ظاہر کرتے ہیں میرے پاس وہ موجود ہے کہ ہم سنگھ سے ستائیس اکتوبر کو چلے اور ٹائیس اکتوبر ہنسو سنتالیس کی شام کو وہاں جمہو پہنچے تو جبکہ جو وی پی مینن ہے جس نے کہ علاقہ نامہ کے تحریک لانے کا دعویدار ہے وہ کہتا جی اریسنگھ جو ہیں وہ پچیس تحریکوں وہاں سے چلے سنگھ سے اور چھبیس کو جبکہ جمہو پہنچے اور چھبیس کی شام کو انہیں علاقہ نامہ اور دست کرائے ہیں تو اس کے اوپر پروفیسر الیسٹر لیم نے بڑی تحقیقات کی ہے ان کی رائے بھی یہی ہے اور میری رائے بھی یہی ہے کہ علاقہ نامہ جو ہے یہ فرضی اور جالی تھا صرف ان دوستان نے اپنی فوج کے شمیر میں داحت کرنے کے لیے اس کو ایک بنیاد اور بہانہ بنایا تو اس کے بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی کہ نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس دو بڑی جماعتیں جو تھی ریاستر کے اندر ان کا موقف جو ہے وہ بٹا ہوا تھا نیشنل کانفرنس جو ہے وہ کانگرس اندوستان کی حامی تھی اور مسلم کانفرنس جو تھی یہ پاکستان کی علاقہ کی حامی تھی تو ان دونوں جماعتوں کے بٹنے سے یا تقسیم ہونے سے جمہو کشمیر کے عوام کی رائے جو ہے وہ بھی تقسیم تھی تو لہذا ایک رائے جو تھی وہ اندوستان کی حق میں تھی ایک پاکستان کی حق میں تھی غالباً یہی وجہ ہے کہ اندوستان اور پاکستان نے سیکیورٹی کونسل میں اپنے موقف انہیں علاقے کی بات کی جو آج تک یہ بدلستو چلی آ رہی ہے تو ریاست جمہور کشمیر کی آج جو آئینی قانونی اخلاقی سیاسی جغرافیہی حصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ تقسیم ہے نہ اس نہ اندوستان کا ٹوٹ ہنگے نہ یہ پاکستان کا حصہ ہے بلکہ اس کی اصلیت جو ہے حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد ریاست مددہ ریاست جمہور کشمیر اس کا اپنا قانونی وجود ہے اس کی مزید تائید یون ریزوشن کے بعد جب پاکستان کا آئین بنائے انسو چپن کا انسو باسٹھ کا اور اب انسو تیرہ ترہ کا ہے اس میں پاکستان کے قانون ساتھ جو آئین ساتھ سے حملی تھی انہوں نے یہ ایک دفعہ رکھی ہے جو موجودہ آئین کی دفعہ دو سو ستامن ہے وہ یہ دو ٹوک بات کہتی ہے کہ ریاست جمہور کشمیر نہ اندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے بلکہ جمہور کشمیر کے عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر کے بالفرض علاق پاکستان سے ہوتا ہے تو ریاست جمہور کشمیر اور پاکستان کے درمیان تلقات کا تیین جمہور کشمیر کے عوام کی سواب دی اور خواہش کے مطابق ہوگا اب پانچ اگست آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائیو اے ان چیزوں کو جس طریقے سے لوگ آپ جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے ویو آف کیا گیا ہے وہ طریقہ بھی درست نہیں ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا سر ایزی ماہر قانون بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بابای قانون آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرٹیکل تھری سیونٹی یہ ہے کیا ہے اور آرٹیکل تھری فائیو اے جو ہے یہ بھی کیا ہے دیکھیں جب چونکہ نیشنل کانفرنس جو وہ پرو انڈیا تھی تو اس وقت ہندوستان کے اندر جمع کشمیر کے جو لیڈر شیخ عبداللہ جو تھے ان نے پندر نیرو کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی میں ایک عید نامہ تیار کیا جس کو دیلی ایگریمنٹ کہتے ہیں یہ ان سے باون میں تیار ہوا تو ہندوستان کا آئین جو ہے یہ بن رہا تھا تو اس وقت چونکہ سیکیورٹی کانسل میں کشمیر کا مطلعہ جو تھا یہ بڑا گرم تھا تو اس وقت شیخ عبداللہ کی کہنے پر ہندوستان کے جو بنانے والے تھے آئین ان نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ابھی علاقہ فیصلہ ہونا ہے لہذا اندوستان کے آئین میں ایک گنجا ہی رکھی جائے کہ ریاست جمع کشمیر جو ہے وہ اندوستان کا حصہ بنے گا لہذا انہوں نے اپنے آئین کا آرٹیکہ تین سو ستر جو ہے اس کو عبوری شکل دی اور اس کو اس اپنے صدر کے ایک حکم نامے کے تابع منسوخ ہونے کی حصیب دے کر اس میں ان صرف تین سبجیکٹس کے اوپر جس کا وہ کہتے ہیں کہ ریسنگ نے علاقہ کیا تھا جس کی توسیق بات میں وہاں کی اسمیلی نے کی وہ دیفنس فارن فیوز کومنیکیشن کی حد تک جو ہے یا وہ مزید اگر کوئی شعبہ بھی وہاں کی حکومت جو ہے اندوستان کو منتلک کرنا چاہے تو وہاں کی اسمیلی یا گورنمنٹ کی منشاہ کے تابع اندوستان جو ہے اس میں اپنا عمل دخل اختیار کر سکتا ہے تو یہ عبوری دفعہ تین ستر جو ہے یہ اندوستان کے آئین جو اندوستان نے منافذ ہوا یہ اس کا حصہ ہے اب جو دفعہ پینتیس الف ہے جب شیخ اللہ نے یہ دیکھا کہ جمع کشمیر کے اندر ایک سٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ ہے جس کے تحت کوئی ریاستی آدمی جو ہے جمع کشمیر میں جہداد خرید نہیں سکتا ہے نہ اس کا مالک بن سکتا ہے تو ان نے پندرت نیرو سے یہ ریایت مانگی کہ جب تک ریاست جمع کشمیر کے مصطبی کے فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے تب تک ہمیں یہ تعفض دیا جائے کہ ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ جو ہے یہ باز رہے اور اس کی implication جائے بالکل محفوظ رہے نمبر دو ان نے یہ کہا کہ ریاست کے عوام جو ہیں چونکہ یہ پسماندہ ہیں یہاں تعلیم اتنی نہیں ہے اندوستان کے مقابلے میں تو کوئی بھی گیرہاستی جو ہے وہ جمع کشمیر کے حکومت کے اندر یا کسی بھی شعبے میں ملازمت اختیار نہیں کر سکتا ہے یہ خارستان جمع کشمیر کی عوام کا حق ہونا چاہیے تیسی بات نے یہ کہی کہ جو جمع کشمیر کو ایک مالی مدد ملتی ہے خات طلبہ کے وظائف کی شکل میں ہو یا کسی اور ڈیولیمنٹ کی شکل میں ہو وہ دیگر اندوستان کے حصے ہیں ان سے اگر بڑھ کر بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تو ان تین چیزوں کو تحفظ دیا گیا ہے آرٹیکل تھرڈی فائیو اے کے تحت اور یہ تحفظ جو دیا گیا ہے یہ اندوستان کے آئین میں دیا گیا ہے اب جمع کشمیر کے عوام کی جو حصیت ہے جو کہ جمع کشمیر کے داریادہ کے مالک ہیں انہوں نے شروع سے ہی نہ اندوستان کے آئین کی دفعہ تین سو ستر کو مانا نہ دفعہ پہنتیس الف کو مانا اور ہماری کیفیت بھی یہی ہے شروع سے ہم اس کے خلافے ہمیں سے مانتے نہیں ہیں جب ہارا موقع یہ ہے کہ ریاست جمع کشمیر جو ہے اس کی اپنی آئینی حصیت ہے اس کا نہ یہ اندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے جب یہ اندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے اس کا علاقہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے تو پھر اندوستان کا آئینی عبوری طور پر یا جزوی طور پر یا قلدی طور پر جمع کشمیر میں نافذ ہو سکتا ہی نہیں ہے اب سوال یہیں سے سر جنریٹ ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بھر دوں تو اس وقت جب اندوستان نے یہ حصیت یہ حمر قائم کی تو اس وقت بھی پاکستان نے بھی یہ اعتراض کیا سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا تو شروع میں جب وہاں پر اسیملی بنی ایک کا انساز سیملی جمع کشمیر میں تو پاکستان نے اسی خلاف یہ مسئلہ جب سیکیورٹی کونسل میں رہے تھے وہاں قرارداد پاس ہوئی جو قرارداد جو ہے تیس مارج انیس سو اکاون کو باقاعدہ پاس ہوئی جسے اندوستان نے قبول کیا جب اندوستان نے دوبارہ جمع کشمیر کے اسیملی سے اپنے علاقی توسی کروائی تو پھر پاکستان نے دوبارہ ہی مسئلہ اٹھایا سیکیورٹی کونسل میں پھر سیکیورٹی کونسل میں قراردادوں کے مطابق ہی کرنا ہے کسی اسیملی کو یا سیاسی جماعت کو یہ حق اور اختیار اصل نہیں ہے کہ اور اصل کشمیر کے جزوی سے کا یا پوری زیادہ کے مستقبل کا فیصلہ کرے تا وقتے کہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد عمل درامت نہ ہو تو یہ پولیسین وہاں چلی آ رہی تھی اب یہ وہ قیفیت تھی جس کے اندر اندوستان اور اندوستان کے حامی جمع کشمیر میں جو لیڈرشپ تھی یا سیاسی لوگ تھے یہ ان کے درمیان ایک معایدہ تھا اس کا اطلاق نہ جمع کشمیر کے عوام نے کبھی مانا ہے نہ آج وہ مانتے ہیں نہ شروع سے مانتے ہیں لہذا اصل میں اب یہ اندوستان نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے مہاشی حالات بڑے کمزور ہیں یہاں سیاسی انتشار ہے اور پھر یہ ہے کہ برسلہ کشمیر جو ہے معایدہ شملہ کے بعد کافی دیسے سیکیورٹی کونسل میں پیش نہیں ہوا تو اندوستان نے موڈی نے یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اس نے برپور حملہ کر کے ریاست جمع کشمیر کو اندوستان میں مدگم کرنے کا اعلان کیا اور جو عبوری دفعات تھی ان کو بھی وہاں ریپیل کر دیا گیا اس طرح سے اندوستان کا یہ دعویٰ ہے کہ جمع کشمیر جو ہے یہ اندوستان کا حصہ بن گیا ہے ہم نہ اسے مانتے ہیں نہ اسے قبول کرتے ہیں اور آج ہماری طرح وہ لوگ جو اندوستان کے حامی تھے علاقے آج ان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ اندوستان کا غیر آئینی غیر اخلاقی غیر قانونی اقلام ہے اب وہ بھی اس کو نہیں مانتے ہیں اس میں بوبا مفتی ہو فرق اللہ ہو عمر اللہ ہو جتنے بھی لوگ بلکہ ڈوگرے جو ہیں انہوں بھی یہاں اس میں جمعو میں جلوس نکالے ہیں کارگل میں بھی لوگوں نے جلوس نکالے ہیں لیویں بھی جلوس نکالے ہیں اس میں ریاست جمعو کشمیر کے تمام لوگ جو ہیں اصل میں ریاست جمعو کشمیر کو اندوستان نے ایک اپنی کالونی بنا دیا ہے اور مردی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس نے جمعو کشمیر کے لوگوں کو بڑے وسیع اختیارات دیئے ہیں اختیارات یہی ہیں کہ جناب چار ہفتوں سے وہاں کرفی لگا ہوا ہے لوگ سارے بند ہیں ازاروں انسان گرفتار ہو گئے ہیں اور کئی بچے لا پتہ ہیں عورتوں سے اسمدری ہو رہی ہے دنیا ساری جو ہے چیخ و پکار کر رہی ہے کہ یہاں وہاں پر اندوستان نے جو نجائز قبضہ کیا ہوا ہے آٹھ تاک وہاں فوج رکھی ہوئی ہے ہر گھر کے سامنے پیرا ہو رہا ہے تو یہ جمعو کشمیر کے عوام کی ازادی کی ایک نفی ہے اور اندوستان نے خود اپنے آئین جو سے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو سے مانتے تھے ان کے ساتھ بھی دوکھا اور فراد کیا ہے اور سازش کی ہے اچھا جناب جسٹس ملک صاحب آج میں ایک ٹائمز کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈاکٹر نظیر گلانی آ فاؤنڈر جے کے سی اچار نے یہ پیس لکھا انگلیش لینگویج میں جو پوری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں اس وقت اس میں ایک پیرا گراف وہ میں آپ سے شیئر کر کے آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں وائز کمنٹ انہوں نے کہا کہ ہمارے فارن آفیسرز کی ایک جنریشن جو ہے ان کی کوتاہی کی وجہ سے انیس سو پیم سٹھ سے لے کر انیس سو چھانوے تک یونائٹیڈ نیشن نے یہ بات کوٹ کی کہ چونکہ مسئلہ کشمیر ڈسکس نہیں ہوا تو ہم اس کو ڈراب کر دیتے ہیں تو ہمارا فارن آفیس سویر آ کے نہیں اصل میں اندوستان نے ایک دفعہ یہ کوشش کی تھی کہ موہدہ شملہ کے چونکہ موہدہ شملہ اندوستان پاکستان کے درمیان ہے کشمیر کے لوگ اس میں فریق تو نہیں ہیں تو اندوستان نے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ سیکیورٹی کونسٹل میں ان نے موو کیا اور کوشش کی دباؤ ڈالا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے سیکیورٹی کونسٹل کے جنرے سے اٹھا دیے جائے لیکن جو ہی اس بات کا علم ہوا پاکستان کو تو پاکستان نے اس کے لیے باقیدہ برپور کوشش کی اور آج یہ مسئلہ جو ہے سیکیورٹی کونسٹل کے ایجنڈے پر موجود ہے ابھی اسی مہینے میں آپ کو پتا ہے جب پاکستان کے فارنم نیسل نے وہاں خط لکا اور ہماری وہاں میں جو نمائندہ مستقل ملیہ لودی صاحبہ جب وہ ملی ہیں پریزیڈنٹ سیکیورٹی کونسٹل کو اور وہاں باقی ممران کو تو انہیں یہ مسئلہ اٹھایا اور انہیں مانا ہے اور انہیں تسلیم کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے جمہو کشمیر کے عوام کے بھی اور پاکستان کے موقعوں کے بھی کہ انہیں تسلیم کیا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے اور سیکیورٹی کونسٹل کی رہدادیں جو ہیں ان کی حسیت ان کا وجود بلتقی قائم ہے اور فیصلہ انہیں کی تحت ہونا ہے تو یہ تو مسئلہ جو وہاں پر قائم ہے گلانی صاحب کی بات جو انہیں اشارہ کیا ہے ایک مرلے پر اندوستان نے واقعے کوشش کی تھی تو فار نافذ میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور ہے بھی یا نہیں ہے البتہ موہدہ شملہ جو ہے اس نے کاریز ضرب لگائی ہماری تحریک کو بھی اور ہماری جو حصیت ہے جمہو کشمیر کے عوام کی چونکہ اس نے جمہو کشمیر کے عوام کی حق ایک خودداردیت کو اگنور کیا اور فیصلہ یہ اس میں ہوا کہ دو طرفہ یہ مسئلہ ہے اندوستان پاکستان اس اس کا فیصلہ کرنا ہے حالانکہ جمہو کشمیر یہ تو عوام کی ملکیت ہے نہ اندوستان کی ملکیت ہے نہ پاکستان کی ملکیت ہے اور جمہو کشمیر جو ہے اس کا فیصلہ جمہو کشمیر کی عوام نے کرنا ہے اب اندوستان کی ملک ہے اس کے وہاں جو شہری ہیں اس کا فیصلہ جمہو اندوستان کی شہری کر سکتے ہیں پاکستان آج ایک ملک ہے پاکستان کی کسی معاملے پر وہاں کی فیصلہ جو ہے وہاں کی پارلیمنٹ وہاں کی منتخاب حکومت یا وہاں کے عوام کر سکتے ہیں تو یہی حصیت جو ہے جس کو دنیا بہت کم سمجھتی ہے اور ہمارے اصل مسئلے کو کنفیوز کر دیا گیا ہے جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے جمع کشمیر متنازع علاقہ ہے یہ علاقے کا جگڑا نہیں ہے یہ جمع کشمیر کے عوام کی ازادی کا مسئلہ ہے بالکل یہ ہماری ازادی کا مسئلہ ہے اور ہماری ازادی کی تحریک جو ہے یہ ڈوگرہ شائع کے خلاف اس وقت شروع ہوئی تھی جب ابھی علامہ اقبال کو پاکستان کا خیال بھی نہیں آیا تھا خواب بہت میں خیال کی بات کرتا ہوں تو اس لیے ہماری تحریک جو ہے یہ خالصاً ازادی کی ہے جمع کشمیر کے عوام نے کشمیر جو ہے مو بن چلائی انہیں عریس سنگھ کے حلاف وہاں بغاوت بھی کی اور یہاں پر ایجٹیشنیں ہوتی رہی ہیں اکتیس کی ایجٹیشن جو ہے ایک تاریخ ساز ہے اور وہ سنگے بنیاد ہے ہماری تحریک ازادی کا تو ہماری تحریک ازادی کوئی تسلسلہ تسلے ہے البتہ الات تھوڑی سی کروڑ یہ لی انہیں کہ جب پہلے ہڈوگرا شاہی یہاں پر مسلط تھی اس کے بعد اندوستان آ گیا لیکن جب اندوستان آیا ہے تو ہمارے جو ازاد کشمیر کے ریگرل فورس تھی ازاد کشمیر کی حکومت کے تابے جس میں پونچ کے کوٹلی کے میر پر کے بھمبر کے ہمارے سابق فوجی تھے سب شامل تھے جس کی تیس ریجمنٹ تھی چھے ہزار ان کی تعداد تھی یہ علاقے سارے انہیں ازاد کروائے ہیں اور نمبر دو یہ ہے کہ اندوستان کی فوج جو ہے انہیں ناکو چنے چبائے اور یہی وجہ ہے کہ اندوستان سیکیورٹی کونسل میں کیوں گیا اس کا بہت کندوقوں کا احساس ہے یہ علم ہے کہ اندوستان کو ہماری ازاد کشمیر فوج نے اتنا تنگ کیا وہ علاقے ایک فتح کر رہے تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو دنیا کو شاید اب علم نہ ہو یا ہماری کہ جتنے مسلمان یونٹ تھی ہری سنگ کی فوج میں ان کو لگداخ میں گلگت میں مظفر آباد میں ان پاڑوں میں بے دیا اور جو ڈوگرا فوج تھی ہندو فوج تھی گورکہ فوج تھی ان کو سینسیال کورس سے لے کر مظفر آباد تک تائنات کر دیا تو یہ اتفاق ہے کہ جب ہم نے ازادی کا نعرہ بلند کیا تو اس وقت ہمارے وہ مسلمان فوجی جو لگداخ میں تھے گلگت میں تھے کارگل میں تھے ان نے سب وہاں پر بغاوت کر کے ان تمام لگوں کو پر قبضہ کر لیا تو یہ تو اب ہمارے ساتھ دوکھا جو کیا ہے اصل میں انگریز جو کمانڈر تھے جو پاکستان کی فوج کا کمانڈرین چیف تھا اس نے جو ہندوستان کی فوج کا کمانڈرین چیف انگریز تھا اس نے اور جو ان کا سپریم کمانڈرین انگریز تھا اس نے اور مونٹ بیٹن نے دوکھا یہ کیا کہ ٹروس ایگریمنٹ جو ہے یہ تو ہمارا تیہ ہوا ہے سیکیورٹی کونسل میں تیرہ اگست ان سوٹالیس کو ان نے تیرہ اگست ان سو ٹالی سے دے کر یکم جنرلی ان سو انچاس تک اس کو نافذ نہیں کیا بلکہ ان نے اندوستان کی اشار دی کہ جتنے علاقے تم قبضہ کر سکتے ہو کرو تیرہ کے اندوستان کے پاس فوج کافی تھی اس نے اتنی چارڈ وی نے فوج جو ہے ریاست جمہ کشمیر میں لانچ کی اور ان نے لداخ کے علاقے میں لداخ میں سوائے لے شہر کے باقی سب علاقہ ہمارے پاس تھا اور یہی کیفیت پونش کی تھی سوائے پونش شہر کے سب علاقہ ہمارے پاس تھا رجوری ہمارے پاس تھا مینڈر ہمارے پاس تھا خنور تک ہماری فوج تھی تو ان نے ان چار مہینوں میں میکسیمم علاقے پر قبضہ کیا اور اس کے بعد یکم جنوری ان سو انچاس کو جبکہ اندوستان نے جو اب علاقے ان کے قبضے میں ہیں ان پر قابض ہو گئے تب سیز فائر پر عمل ہوا تو اصل میں ہمارے ساتھ دوکھا جو ہے پہلے مونڈ بیٹن نے جو آوارڈ دیا ریڈ کلیف آوارڈ اس نے دوکھا ہوا پھر اس کے بعد جناب یہ فوجیں جو ہیں جب ازاد کشمیر کی ریگلر فوجیں جو ہیں آگے بڑھ رہی تھی تو سیز فائر کا فیصلہ کیا اس کے بعد جناب جو علاقے ہمارے پاس تھے ان دوستان کی فوج کو شہ دی اور انہیں وہاں پر قبضہ کیا اور پاکستان کی فوج جو داخل ہوئی ہے کشمیر میں جولائی نائٹی فارٹی ایٹ میں اس کے کمانڈریٹو انگریز تھے ان نے پاکستان کی فوج کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا یہاں پہ سر تھوڑا سا ایک ڈیلیکیٹ کوسٹن ہے اس میں آپ جو بات کہیں گے لوگ بڑے غور سے سنیں گے آہ مجھے وزیراعظم راجہ فاروق خیدر خان صاحب نے علی رضا صحیح صاحب کی رائشگاہ پر انٹیوو دیتے ہوئے ایک بات کہی آہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کو اور بھارت کو ایکویٹ کر دیتے ہیں آہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے آہ اے بی سی آہ کسی کی رائے ان تینوں کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے فیصلہ کشمیریوں نہیں کرنا ہے لیکن ہندوستان اور پاکستان کو آپ برابر نہیں کر سکتے اور نیشنلس لوگ جو گالی دیتے ہیں پاکستان کو انہیں اس سے آہ تھوڑا سا احتراز کرنا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے سر آپ وائز یہاں پہ بات کیا کہیں گے کشمیر کا کیس تو پاکستان ہی یونائیٹیڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل میں لڑا ہے تھوڑی سی یہاں میس انڈرسٹیننگ بھی ہے ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی اور باہر بھی میں اس کے بات کلیر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اندوستان جو ہے جب سیکیورٹی کونسل میں گیا ہے تو اس نے جو مقدمہ دائر کیا وہاں پر وہ پاکستان کے خلاف ہی کیا تھا تو پاکستان کے خلاف سے مقدمہ یہ کیا کہ جناب جو قبیل قبیلائی قابلی ساری لشکر آیا تھا پٹھانوں کا چونکہ ان نے کہا جی وہ پاکستان نے بیجا ہے اس کو پاکستان نے اسلا دیا ہے پاکستان نے گاڑیاں دی ہیں پاکستان کی فوئی کے لوگ اس میں شامل ہیں تو اصل میں وہ اندوستان کی کوشی یہ تھی کہ پاکستان کو جمہ کشمیر میں ایک جہارے ملک قرار دے لیکن جب پاکستان نے اور اندوستان نے ٹرک یہ کیا یا سادش یہ کی کہ اس نے ہمارے اعزاد کشمی کے لوگ جو خود اٹھڑے ہوئے تھے جس میں پاکستان کی فوج کوئی شامل نہیں تھی پونچ میں بھی کوٹلی میں بھی میرپر میں بھی اور بیمر میں بھی یہ سارے علاقے ہم نے خود فضا کر رہے تھے البتہ یہ کہ مظافر آباد واقعی جو دشکر ہے تھا اس پٹھانوں کا قبالی جو ہے ان کا اس نے مظافر آباد اور جو ہے یہ بارہ مولہ جو ہے وہاں انہیں علاقہ وہ اصل کیا تھا لیکن بارہ مولہ سے اندوستان کی فوج نے پھر اصل کر لیا مظافر آباد ہمارے پاس رہا اور یہ نیلم ویلی ویرہ یہ کرنل اسلام ویرہ جو تھے وہاں بونجی میں یہ ان کی یونٹ جو تھی ریاست کی یہ اس نے فتح سارا لاکہ کی گئے تھا اور گلکت بھی ہمارے کرنل اسلام ویرہ جو لوگ ہیں انہوں نے فتح کیا اور ہمارے جو گلکت کے سکوٹ سے انہوں نے فتح کیا یہی کیفیت لداکمین پہلے بتائی ہے تو اس لئے اندوستان نے اس کو سپریس کیا تھا اور پاکستان کے خلاف اس نے وہاں پر شکایت کی تھی جیزا پاکستان جو ہے سیکیورٹی کانسل میں ایک فریق ہے جس کو ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں کہہ دیں یہ کشمیر کا وکیل ہے پاکستان کی حسید وکیل کی نہیں ہے بلکہ ایک فریق کی ہے اندوستان جو ہے وہ فریق خود بنا ہے اس نے پاکستان کو فریق بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج سیکیورٹی کانسل میں یہ دو فریق جو ہیں یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں البتہ دونوں کا دعویٰ جو ہے وہ یہ کہ ایک دعویٰ کہ ہم پاکستان عوام جو ہیں پاکستان کی ہامی ہے اندوستان کی ہامی ہے لیکن حصہ فیصلہ تو میدان میں ہو سکتا ہے جب رائے شماری یہاں پر ہو تو اندوستان کو علم ہے کہ رائے شماری میں اندوستان جو ہے وہ شکست کھا جائے گا لہذا وہ رائے شماری سے پہلو تھے برترہ اس میں اب یہ جو فاروق حیدر صاحب نے بات کہی ہے میں اس کی تائید اس لئے ارزت کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں اور اندوستان زمین و آسمان کا فرق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اندوستان جو ہے اس نے ایک فرضی اور جالی علاق نامہ بنایا اور اس علاق نامے کو بنیاد بنا کر پھر وہاں پر اس نے جو سیکیورٹی کونسل کی راہ دردیں جب پاس ہوئی ہیں تو شیخ اللہ کے مل کر جناب اس نے ان کو شکست دینے کے لیے رائے شماری نہ کرانے کے لیے اس نے وہاں اسملی کے لیکن کا ڈھونگ رچایا پھر بلا مقاولہ وہاں پر یک طرفہ اسملی قائم ہوئی پھر اس نے آئین بنایا پھر اسملی نے اسی فرضی علاق نامے کی تاہید کر دی جس کے تحت یہ آرٹیکل تھری سیونٹی و تھرٹی فائیو اے جو ہیں مارزہ وجود میں آئے اس کے برق پاکستان جو ہے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ پاکستان کا آئین جو بنایا چھپن میں اس میں بھی با سوٹھ میں بھی جیسے میں نے پہلے کہا اور اب ترہتر میں بھی وہ تو صاف یہ کہتا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے اس کا الگ وجود ہے اور جب جمہو کشمیر کے عوام ازادانہ رائے شماری میں علاقے پاکستان کا فیصلہ کریں گے تب پاکستان اور جمہو کشمیر ایک ہوگا یا ہمارے تعلقات قائم ہوں گے نمبر دھو یہ ہے کہ پاکستان جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں جب اندوستان حملہ کرتا ہے گولہ باری ہوتی ہے تو با کر کہاں جاتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنشپ ہے وہ بڑی مختلف ہے اندوستان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اندوستان جمہو کشمیر کے اندر آپ نے تصل دیکھوں کائم کرتا ہے چونکہ اندوستان کو پاکستان بننے کا بہت ہی دکھ ہے میں انڈیا میں دس بار اندفعہ گیا ہوں میری اندوستانی لیڈوں سے بڑے وہاں بیسیں ہوئی ہیں تفسرے ہوئے ہیں جگڑے بھی ہوئے ہیں ان کو تو پاکستان بننا جو ہے گوارہ ہی نہیں ہے اور جمہو کشمیر جو ہے اس کو جناب وہ زیادہ اس لیے ازمائش میں ڈال رہے ہیں یا یہاں تشدد کر رہے ہیں جبر کر رہے ہیں کہ وہ یہ جمہو کشمیر جو ہے پاکستان کا احسانہ بنے تو اس لیے اندوستان اور پاکستان نے زمین و آسمان کا فرق ہے جو لوگ پاکستان کو غلط انداز میں ایڈریس کرتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں یا کسی کو گال دیتے ہیں میرے حال یہ نہیں کرنا چاہیے میں تو اس کے خلاف ہوں اور بات دوسری یہ ہے کہ کہیں ہمارے ہاں ذاتی کہیں کسی کو نقصان ہوتا ہے یا کسی کو دباؤ پڑتا ہے یا کسی پاکستان کے حکومران کی یا کسی ملازم کی پالیس سے اختلاف ہوتا ہے یا اس کے کسی مفاد پر ضد بڑھتی ہے تو وہ اصل میں پاکستانی ملازم کے اس اقدام یا اس پالیسی سے اختلاف رہے کی بنا پر وہ پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے تو پاکستان ملک جو ہے اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہوتا ہے پاکستان میں حکومت کرنے والے دو جو ہیں میرا بھی کے لوگوں سے اختلاف ہے مجھے بھی پاکستان کی فارن آفز کی پالیس سے اختلاف رائے ہیں میں بھی خود کر بات کرتا ہوں لیکن پاکستان اندوستان کو ایک پدلے میں رکھنا بڑی زیادتی ہے یہاں پہ سر ایک اور سوال برطانیہ سے آپ کے بڑے معتقد اور آپ کی پارٹی میں بھی بڑا وقت دیتے رہے اب بھی آپ کے ساتھ بہت نیازمندی رکھتے ہیں مبشر لون صاحب نے مجھے بتایا کل ہی ان کا فون مجھے آیا کہ وہ اس وقت میمبر یورپین پارلیمنٹ میمبران بریٹش پارلیمنٹ جولی وارڈ ہیں وہاں پہ شفاق خان صاحب ہیں بیسٹر عمران ہیں دیگر جتنے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ایک لوبنگ کر رہے ہیں کہ چاہے بریٹش پارلیمنٹ میں ان کا ایک مہینے کے لیے سسپنشن چل رہی ہے بھی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی اور جہاں جہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات ہو ان سے ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ بعض لوگ آور سیز جو ہمارے کشمیری رہتے ہیں ان میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب گئے امریکہ وہ پوری دنیا نے پریس کانفرنس دیکھی مسٹر ٹرمپ نے ایک سوال کے جواب میں ایک جنرلسٹ کے سوال کے جواب میں کہا جی مجھ سے مسٹر موڈی نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میں میڈیئٹ کروں اور میں سالسی کا کردار دا کر کے مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے آگے سے کومنٹ کیا کہ ایک عرب سے زائد لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اور اس وقت لوگ پلیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب نے کوئی وہاں پہ ڈیل کر لی ہے یہ باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں حالان کہ عمران خان صاحب نے تو بڑا ٹف سٹانس لی ہے مجھے بھی ٹیلی فون آئے ہی یورپ سے بھی امریکہ سے بھی اور ازاد کشمیر میں میں یہ جو آپ نے بات کیا یہ خاصی گھرچ کر رہی ہے بلکہ جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے وہ اسی بات کی آہ وضاعت کر رہے تھے آہ اس کی دو تین وجوہات ہیں اصل میں جو غالد فہمی ہے یا جو پرابیگنڈا ہو رہا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ویسپر کیوں جا رہی ہے اس کی تھوٹی سی بیگراؤنڈ ہے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ موڈی جو ہے یہ فاسسٹ ہے اس کا نظریہ وہی ہے جو کہ ہیٹلر کھتا اس کی جناب سیاسی جماعت جو ہے اس کا منشور یہ ہے الیکشن میں بھی ان کا منشور یہی تھا کہ ہم نے کشمیر کو مدغم کرنا ہے ہندوٹوا جی یہاں جتنی باتیں ہیں مسلمان جو ہے اندوستان میں ان کے ساتھ ان کا برا سلوک ہے یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود یہ ساری باتیں جب عمران خان صاحب خود جن کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ پانچ اگست سے قبل عمران خان نے جبکہ اندوستان کی اسیمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک ڈنکے کی چوٹ پر بات کہی دنیا ساری کے سامنے کہ اب موڈی الیکشن میں کامی ہو اب کامیاب ہو گیا یا ہو جائے تو مسئلہ کشمیر وہ حل کرے گا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں تم آج کہتے ہو جب موڈی کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہارے علم میں یہ باتیں تھی تب تم نے کیوں نہیں کہا کہ موڈی جو ہے یہ فاشسٹ ہے یہ ناسی جو پارٹی ہے اس کا فلسفہ ہے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ کشمیر کو مدغم کرنا چاہتا ہے ایک لوگ جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ یہ ہے پھر عمران خان کے ساتھ سیاسی لوگوں کی اختلافات بھی ہیں آہ وہ اس کو بڑا چکر پیش بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں بھی کھڑتی ہے میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ اگست سے ایک ماہ پہلے اندوستان نے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو نان پرمنٹر میمبرز ہیں ان کی سیٹ خالی تھی جس کے لیے اندوستان کا نمائدہ کھڑا ہوا تھا تو اس کے حق میں پاکستان نے یہ اکتر ساتھا جو پاکستان کی تمام سیاسی اور سفارتی زندگی ہے اس میں پہلی بار اندوستان کی حق میں ووٹ دیا ہے اور ان کے نمائندے کو وہاں پر کامیاب کرویا ہے اور آج اس ستمبر میں وہ اندوستان کا نمائندہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کی وہاں سیٹ جو ہے اس پر بیٹھے گا اور اب جب کہ ہمارا مسئلہ کشمیر اگر سیکیورٹی کاؤنسل میں جاتا ہے اور پاکستان سے لے جاتا ہے تو اندوستان کا جو وہاں نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ڈبل جناب ایج حصل ہے ایک تو بسید ایک ملک کے نمائندے کے اور ایک سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر کے اور پھر وہاں جو ممبران ہیں ان کو اندر وہ لابی بھی کا سکتا ہے اسے فریہ ہینڈ ہے جو پاکستان کو نہیں ہے تو یہ سوال میں نے یہ آل پارٹیز کانفرانس میں بھی پی ٹی آئے کی لیڈر سے پوچھا تھا لیکن وہاں پر کوئی جواب نہیں ملا تو ایک یہ چند ایک باتیں ایسی ہیں جو یہ غمازی کرتی ہیں جو لوگ بہت گہرائی میں چڑے جاتے ہیں کہ شاید کہیں یہ پسے پردہ جو ہے کوئی ڈیل نہ ہو گئی ہو اب دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی جو ہے وہ ابھی ہمارے سامنے جتنے بھی پاکستان کے اندر مظاہرے کیے جا رہے ہیں یا وہاں پر بیانات جاری ہوتے ہیں اس میں دو باتیں جو ہیں وہ بڑی پاکستان کے موقع کے بالکل برقس ہیں پہلی بات تو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام نے رائے شماری میں فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر نے پاکستان کا حصہ بننا ہے پاکستان کے عوام نے تو فیصلہ یہ نہیں کرنا ہے لیکن جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے خود پارلیمنٹ کے اندر پھر مظافر آباد میں مہاجرین کے کیمپ میں پھر پریس کانفرنس میں پھر لاہور ریلی میں اور متعدد بار جب یہ کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو اس میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک پیشتی تیہ شدہ منصوبہ ہے جس میں یہ ساری بات جو ہے تیہ ہو رہی ہے اب تیسری بات کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جناب پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے امران خان صاحب نے جو اپنی تقریریں کی ہیں انگریزی میں بھی اردو میں بھی اور یہ جو پہلے جمعہ کو جو انہیں یخجیدی کے دن بنائے انہیں کہا ہے کہ اگر اندوستان نے ازاد کشمیر پر حملہ کیا تو پاکستان اینڈ کا جواب پتھر سے دے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندوستان نے جمعہ کشمیر کو مدگم کر لیے ہے اپنے ریاست میں اور وہ ازاد کشمیر کے اوپر جناب ہر روز اندوستان کی فوج فائرے کر رہی ہے یہاں پر جناب کلسٹر بم پھینکے جا رہے ہیں ہیوی گنز کے توپ کے گولے پر سائے جا رہے ہیں ہمارے شفاہانیں جو ہیں ان کو جناب تھوڑ رہا ہے ہمارے سکود کالجوں کے پر بمباری کر رہا ہے تو میں حیران ہوں کہ یہ پرائیم سر صاحب یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ اگر ازاد کشمیر پر حملہ اس سے بڑا حملہ اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ اندوستان جو ہے اب جنگ شروع کرے پاکستان کے ساتھ پھر پاکستان جواب دے گا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اندوستان سے دفاعی لیاز سے مدد مقابل نہیں آنا چاہتا ہے اور میں از کشمیریوں کی جناب عشق شوئی کی جا رہی ہے کہ اگر اندوستان نے ازاد کشمیر پر حملہ کیا اب ازاد کشمیر پر حملہ کرنے کی اندوستان کو ضرورت کیا ہے وہ اتنے احمق ہیں کہ جمہو کشمیر کو انہیں آئینی طور پر اپنے سب نہ لیا ہے اور ان کا پوزیشن جو ہے بڑی واضح دو ٹوک ہے اور بڑی باری ہے اور کامیاب پالیسی ہے تو اب وہ کیوں حملہ کریں گے ازاد کشمیر پر لیکن لائن ہر روز عملہ ہوتا ہے ہمارے وہاں تاؤ بار سے لے کر یہ بیمبر تک جتنے لوگ ہیں کتنے دو شہید ہو رہے ہیں تو عملہ اور کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کس قسم کا عملہ چاہتا ہے کیا اندوستان یہاں ازاد کشمیر پر جناب ایٹمیت عملہ کرے پھر آپ یہ کہیں گے عملہ ہوا ہے یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان کی پالیسی میں جو دوگلاپن ہے یا اس میں جو تضادات ہیں اس سے لوگوں کی شباہت بڑھ گئے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی نمائنگی نہیں ہو رہی ہے اس لئے سے ان کی اپنی طرف سے پاکستان ان کی بات کرتا ہے باقی لوگ بات کرتے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کے اندر علم بھی ہے عقل بھی ہے غسن بھی ہے جمال بھی ہے وہ دنیا کی سیاست کو سمجھے بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں صاحب علم بھی ہیں تو اس لیے ان کی دانش کو کوئی عدیب نے اکھر نہیں دے سکتا ہے یہ اصل میں پاکستان کی فارن آفس ان کے وزیروں کے بیانات اب دیکھیں شیخ رشید صاحب جو بیانات دیتے ہیں کوئی زی اکل آدمی ان بیانات کو اپنے حق میں سمجھ سکتا ہے کہ جناب اندوستان جب جمہو کشمیر کے رگازات کشمیر ہمارے پاس جناب ایک انج کے بام بھی ہیں ایک شٹان کے بھی ہیں یہ کیا باتیں ہوتی ہیں یہ اصل میں کشمیر کی شہدہ ہیں جو کربانی دے رہے ہیں کشمیر کی ازادی کے لیے ہم سمجھتے ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے اور جمعہو کشمیر کے عوام کے جذبات جو ہیں پاکستان کے حق میں بھی ہیں اور اپنی ازادی کے حق میں بھی ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے تو اس لیے ان باتوں سے لوگ جو ہیں ان کے اندر مخمسہ بھی ہے تزبزب بھی ہے اور وہ صحیح بات ہے کہ اس بات سے وہ خوش نہیں ہیں آہ جو بات مبشر لون صاحب کہتے ہیں یا دوسرے لوگ کہتے ہیں ان کے ہاں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب آخری بات اس میں سلسل میں یہ کہنا جاتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب پاکستان کے کسی رالماء یا وزیر آزم یا وزیر کے موں سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ اندوستان جو ہے جو اس نے جمہو کشمیر کو مدغم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس ادغام کو پاکستان نہیں مانتا اس ادغام کو پاکستان ختم کرے گا اس ادغام کے حلاف پاکستان سیکیورٹی کونسل میں جائے گا وہ تو یہ بات کرتے ہیں جی اگر ازاد کشمیر پر حملہ ہوتا ہم یہ کر دیں گے تو یہ عجیب سی باتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا وہ علاقہ ہے وہ ہمارے جو دوگ ہیں وہاں پر جو سوا کروڑ دوگ یہ ہیں اندوستان کے زیر تسلط ان کو آپ نے اندوستان کے رمکر پر چھوڑ دیا ہے وہاں پر جو ہوتا ہے ہوتا رہے اور خالی نارے لگاتے ہیں جی تم وہاں پر کرفیو ختم کرو کرفیو تو اندوستان نے ایک دن ختم کرنا ہے کتنا ایسا کرفیو وہاں لگا کر رہے گا کتنا ایسا وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ خوراک سے محروم کرے گا جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ستر سال سے آدھی ہیں ایسے کرفیو کے بھی ایسے اندوستان کے تشدد کے بھی اتنی بڑی جو انسان کے وہاں پر کربانی ہو رہی ہے وہ تو وہاں نہ اندوستان کی فوج سے ڈرتے ہیں ان کے سامنے اندوستان کی فوج جو ہے وہ بیڑ بکریوں کی حصیت رکھتی ہے آپ کے سامنے اکیلے نہتے خالیات کس انداز میں جناب ہماری بچیاں بھی ہمارے بچے بھی ہماری بہنیں بھی بھوڑے مرد بھی بھوڑی عورتیں بھی وہ اندوستان کی فوج کا نہتے مقابلہ کر رہے ہیں اس لیے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اندوستان سے لیکن یہ ہے کہ ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیڈر صاحبان جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جمہو کشمیر کی لوگ سمجھتے ہیں نہیں اس بات کو تو ان کا پیغام جو ہے وہ غلط ازہا گزری یومِ آشور جیسی تھی ہے محمد اسلام ملک ہمارے دوست آپ کے نیازمند ہیں اکثر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں میں نے ان کو فون کیا وہ رو رہے تھے میں فوراں خاجہ محمد علی حیات صاحب میرے پروگرام پروڈیوسر ان کے ساتھ ان کے پاس پہنچا چوک شہیدہ میں وہ آنسوں کے ساتھ داروں کتار دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور میں چار دن عید کے میں عید نہیں کروں گا میں چوک میں بیٹھ کے یہاں پہ بھوکر تال کروں گا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مودی کا ایک کلپ بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ مودی نے یہ بات کہی ہے فوراں ایک دورے پہ کہ میں اگر پاکستان سے بات کروں تو کس سے بات کروں سیاستدانوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ ایک مزاق سا ہمارا بنایا گیا ہے یہ فیصلہ کرنا کشمیریوں نے ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاست یہ کیا یہ ساری کچڑی کیا ہے سر دیکھنا ایک آدمی سطح پر یہ ایک پیغام ملے رد عمل جو ہے جو ہمارے مسلم مالک کچھ بھی جو ہے ان کا رد عمل آیا ہے یورپین کا رد عمل بھی یہی آیا ہے کہ اندوستان اور پاکستان خود مزاقرات کے ذریعے یہ مسئلہ کریں اور وہ تشدد سے پریز کریں یہی میسیج ہے کسی ملک نے یہ نہیں کہا ہے کہ جناب جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو ازادی میں لین چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ شملہ اکار جو کیے ہوئے پاکستان نے تو مزاقرات جو ہیں جس کی اندوستان نے جناب دھجیں اڑا دی ہیں لیکن پاکستان آج بھی بات کرتا ہے جی ہم نے اندوستان سے مزاقرات کرنے ہیں لیکن ہماری شرائط یہ ہیں ابھی ہم لوگ ایران ہوتے ہیں اور جو آپ نے پہلا بھی سوال کیا تھا کہ جناب لوگ جو ہیں ان میں مخمصہ کیوں ہیں پاکستان کے مندلے ابھی کرتار پور جو ہے کرتار پورا جو ہے اس کا جو وہاں پر راہ گزر ہے جس کے اوپر جناب رہ داری یہ کھولی جا رہی ہے جس کے اوپر اندوستان پاکستان کے مزاقرات ہو رہے ہیں ہم احران ہیں کہ دشمن اندوستان ہے پاکستان کا تو اندوستان سے رہ داری کے مسئلے پر تو بات چیت ہو رہی ہے تلقات نارمل نے وہاں پر اور سکھوں کو جناب یہ رہ دی جا رہی ہے اور جمہو کشمی ریاست جو واحد ریاست ہے جس کو یہ انہوں کی کردادیں بھی کہتے ہیں کہ جمہو کشمی شہری جو ہیں وہ پوری ریاست میں چل پھر سکتے ہیں وہ تجار دکھا سکتے ہیں وہ مل سکتے ہیں لیکن ہمیں دونوں فوجوں نے رکا ہوا ہے یعنی ہم ریاست کے لوگ جو بٹے ہوئے ہیں ہم نے کس نے تقسیم کیا ہوا ہے ہمیں تو لدا کو ادا کر دیا ہے انہوں نے پہلے گلگت کو ادا کر دیا تھا اب پاکستان کے پاس کیا جوازیت ہے کہ جب رائے شماری کے لیے یہاں پر اقدامات ہو رہے تھے تو این قائد اعظم کی وفات کے فوراں بعد قائد اعظم رندلہ کے وفات ہوئی ہے گیارہ ساری مارچ کو نائنٹین فارٹی ایٹ کو اور انہوں نے جناب ٹھٹیس اپریل نائنٹین فارٹی نائن کو ازاد کشمیر حکومت جو پوری اجازت جمہ کشمیر کے نمائدہ ہونے کی دعوے دار تھی جس کا علامیہ چوبیس اکتور موجود ہے چار اکتور موجود ہے جس کو یونو کے کمیشن نے بھی مانا ہے یہ تیرہ آگست کے اقرار داد دیکھیں آپ اس نے مانا ہے کہ یہاں پر ایک حکومت ہے اور یہ اس علاقے جناب تمام نظام جائز کے ماتہت ہے اس نے ازاد کشمیر فوج کو بھی مانا ہے یونو نے دیکھن پاکستان کے لوگوں نے جناب اچانک ازاد کشمیر حکومت کو بے اختیار کر دیا اور گلکت کو جناب ازاد کشمیر سے لگ کر کے وہاں پر ایف سی آر نافذ کر دیا اور ان بچائروں کا جو ہے سٹیٹ سبجیکٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی ختم کر دیا تو اب پاکستان کے کش لوگوں کے پالیسیاں ایسی ہیں جس نے ہمارے اندر اصل میں تھوڑا سا غصہ بھی اور تھوڑی سی یہ کہ عدم اعتماد کی کیفیت بھی اور تھوڑی سی نرازگی بھی پیدا کر دی ہے یہ وہ پالیسیاں ہیں جس سے جو لوگ ہیں ہماری نئی نسل ہے جن کو آپ کہتے ہیں یہ گالییں کیوں دیتے ہیں جب وہ اس محول میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے چونکہ وہ یہ لوگ ادھر رہتے ہیں جو لوگ اندوستان کے ذریعے افضل رہتے ہیں ان کو تو اندوستان خلاف شکایت ہے لیکن جو لوگ ادھر رہتے ہیں ازاد کشمیر میں ان کو بھی شکایت ہے ابھی فاروق ادھر جو تھے جب وہاں کے پرائیم انسل ہمارے عمران خان صاحب موجود تھے جائنڈ سیشن میں اسملی کے وہاں اجلاس میں تو فاروق ادھر نے دو ٹوک وہاں پر یہ اعلان کیا کہ ہماری ازاد کشمیر حکومت کی وہ حصیت جو چوبیس اکتوبر نائنٹین فارٹی سیون کو تھی وہ بال کی جائے یہی بات شاید خرشید ملت خرشید حسن خرشید کیج خرشید نے کہی تھی اگر افغانستان کی تالیبان حکومت کو ایک پاکستان اور پاکستان کی درخواست پر سعودی عرب تسلیم کر کے یونائٹی نیشن میں سیٹ دلوا سکتے ہیں کیا کشمیر میں ایسا ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں نہیں خرشید صاحب جو ہیں اصل میں جو ان کی ہماری لیوریشن لیگ بنانے کی وجہ کیا تھی جب یہ سن تاس معایدہ ہوا ان سو ساٹھ میں اور پندت نیرو خود آئے یہاں پر سائن کرنے کے لیے سات دن رہے پاکستان میں وہ راہل پنڈی بھی آئے کراچی میں آئید معایدہ کراچی ہوا تھا راہل پنڈی بھی رہے مری بھی گئے اور عیوب خان کے ساتھ ان نے بڑی جناب کھل کر گپ شاپی لگائی ہنستے رہے کہہ کے مارتے رہے اب یہ پندت نیرو وہ ہے جب جو عیوب خان کو ایک عمر کہتا تھا اس کے ساتھ بین القومی کنفرنسل میں شیئے کرنے کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ تم نے پاکستان کا آئین جو ہے بروگیڈ کیا ہے تم جو عمر ہو میں تم حاصل بات نہیں کرتا ہوں بلکہ وہ کہتا تھا کہ تم کشمیر کی ازادی کی بات کس میں اسے کرتے ہو اسی یہ عیوب خان کے ساتھ ان نے جناب یہاں پر سات دن گزارے اصل میں معایدہ جو ہے سند تاس معایدہ جو ہے اس میں پاکستان سے ایک ایرر ہوا ایرر یہ ہوا ہے کہ جو اندوستان کے زیرے قبضہ جمعہ کشمیر کا علاقہ ہے پاکستان نے اس معایدے میں اندوستان کو یہ ریائت دے دی ہے کہ جمعہ کشمیر کے دریاؤں کے اوپر اندوستان آپ نے زیرے قبضہ علاقے میں بجڑی گھر بنا سکتا ہے پانی کا استعمال کر سکتا ہے اس سے جناب اس کے اوپر ہم نے احتجاج بھی کیا تھا اس زمانے میں اس زمانے میں میری جماعت تھی جمعہ کشمیر پیپلز کانفرنس لبریشنلی نہیں بنی تھی تو ہم نے اسے کو دی احتجاج کیا بینات بھی دیئے کہ پاکستان نے بلواسطہ بغیر کسی تحفظ کے جمعہ کشمیر کے اس علاقے پر جس پر اندوستان کا تسلطت ہے اندوستان کے قبضے کو جائز مان لیا ہے اور یہ بینل قومی معایدہ ہے جو یونو میں ریجسٹر ہے اب میں اس لیے کہتا ہوں میں آخر ہوں گا اس بات کے اوپر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبریشنلی کی جو سکیم دی تھی اس کی یہ بیکگراؤنڈ تھی ہم نے کہا ایوب خان کے ساتھ ملے خورشی صاحب جاگر کراچی میں ان نے کہا جی اب آپ کی پوزیشن جو ہے بینل قومی دور بڑی کمزور ہو گئی ہے اب یو اینو میں آپ کشمیر کے اوپر بات نہیں کہا سکیں گے کیونکہ آپ نے یہ اندوستان کا جو تسلطت ہے کشمیر کے اوپر اس کو آپ نے لیجٹمیاز شکار دی ہے تو وہاں سوال یہ پیدا ہے پھر کیا کیا جائے تو پھر وہاں یہ تجہویز دی گئی تھی کہ ان زمانے میں جزائر کی جو علاوہ وطن حکومت جو تھی جس کے بن بلہ لیٹر تھے اور فرد عباس لیٹر تھے وہ بڑی معروف تھی اور اس کے بعد بل مقابل جو ہے یہ جو فلسطین کی تحریک ہے یہ بڑی معروف تھی تو خورشی صاحب نے کہا جی کہ ہمیں اس انداز میں چونکہ ابھی جمہو کشمیری حیثت کا فیصلہ ہونا ہے اور جمہو کشمیری حیثت جو ہے اس کا آئینی حسید مانی ہوئے یون میں جیزا ہماری حکومت جس کو سیکیورٹی کونسل نے خود مانا ہوا ہے یون کمیشن نے مانا ہوا ہے ہمیں اس حکومت کو باختیار بنا کر پاکستان اسے دنیا ساری میں معروف تسلیم کروائے اور نمبر دو ہم یون میں خود جا کر اپنی ازادی کے کیس لڑیں جا کر چونکہ پاکستان کا کیس اب کمزور ہو گئے تو عیوب خان کے ساتھ بڑی بحث ہوئی اس کے بعد اس نے فارن آفس کو یہ پروپوزل دیا کہ تم سٹیڈی کرو تو تین ماہینے سٹیڈی کرنے کے بعد فارن آفس میں ہماری بات کی تائیڈ کی شیخ مزور قادر وزیر خارجہ تھے تو ان نے خورشی صاحب کو بلا کر کہا کہ ٹھیک ہے ازاد کشمیرہ قومت کو تسلیم کر کے اس کو سیکیورٹی کونسل میں بھیجیں گے یہ اپنا کیس خود پیش کریں اب ہوا یہ کہ جب یہ خبر پریس میں آئی تو ہماری جو مقامی سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ ایک آسد بھی ہے نفرت بھی ہے اور ڈس لیکنگ بھی ہے اور پھر آہ مقابلہ ہوتا ہے ہمارے دیڑوں کا بیانوں میں فوٹو گرافوں میں سب کچھ ہوتا ہے میں جناب آج جمہو کشمیر مسلم کانوانس کی آدھا قیادت کی بات کر رہا ہوں ہمارے قائدے ملت چوری کلام باسا مرہوم جن کا میں اترام آج بھی کرتا ہوں ان کے لئے مغفرکتی دھوا بھی کرتا ہوں ہر روز آہ انہیں لاہور میں ایک پاکستان آل پارٹیز کانفرانس بلائی اور انہیں کہا جی کہ ہم تو پاکستان کے علاقے حامی ہیں اور یہ کیا خرشید جو ہے یہ جناب آزاد کشمیرہ کو انکل تسلیم کرا کر اسے الجزائر کی مانند اور فلسطین کے مانند جناب سکیوڈ کونس میں لے جانا جاتا ہے اس سے یہ جمہو کشمیر کو خود مختار بنانا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے علاقے ایک بڑی سازش اور بغاوت ہے عیوب خان چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھے وہاں مارش اللہ تھا جب ان کو جناب اس آل پارٹیز کانفرانس اپنی کرا دادیں جو ہیں وہ بھی بیجیں اور پھر ٹیلی گرامیں جو ہیں جالی قسم کی پانچ ہزار ٹیلی گرامیں بیجیں تو عیوب خان چونکہ مارش اللہ اڈمیسٹر تھا تو وہ خائف ہو گیا کہ کہیں پاکستان میں ایک تحریک شروع نہ ہو جائے اس نے خرشید صاحب بلائے اس نے کہا بھئی یہ تو بڑا طوفان آ گیا ہے تو اب یہ کرتے ہیں کہ ان حالات کو تھوڑا سٹھنڈا ہونے دو جب حالات تھوڑے سے ساتھگار ہوں گے تو پھر تب ہم اس کے اوپر کام کریں گے لیکن اب اس کے بارے کام کیا ہوا انہیں خرشید صاحب کو پہلے یہ کہا تھا کہ تم جا کر جتنے سفارت خانے ہیں کراچی میں سب سفیروں سے ملو اور ان کی رائے لو ان کے ردی عمل کے ہے تو خرشید صاحب جب تمام سفیروں سے ملے تھا ٹھائیس موالک جو تھے جس میں چین جو ہے سفیول میں تھا انڈونیشیا تھا اور شکت جناب سوکاروں جو تھے زندہ تھے یورپ کے ملک سے جتنے بھی تھے ٹھائیس موالک نے کہا جی کہ اگر پاکستان یہ اسی تسلیم کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم کشمیر کی حکومت کو تسلیم کریں گے بلکل اور یہی بات ہے کہ چائنہ کے جناب چونے لائی نے سب سے پہلے یہ بیان بھی دے دیا جو پاکستان کے پریس میں چھپا کہ ہم ازاد کشمیر کی حکومت کو جمہ کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت تسلیم کر دیں یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں کشمیر پر اتھارٹی ایک ہی شخصیت واحد شخصیت آن کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ چین سمیت ملائشیا سمیت اٹھائیس ممالک نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آزاد کشمیر کی حکومت کو پاکستان تسلیم کروانے کی بات کرتا ہے تو اٹھائیس ممالک اس کشمیر کی حکومت کو قوام متحدہ میں تسلیم کریں گے تو یہ جب بات ہمارے خلاف چلی گئی یوب خان کو جب اس نے بلا کر کہا جی کہ اب اس کو رہنے نے جب بلا ٹھیک ہوں گے پھر حالات تو کبھی ٹھیک ہوئے نہیں ہیں آج آپ دیکھیں کہ محمود شام جو بڑے سینئر صحافی ہیں جنگ میں لکھتے ہیں کالم ہو انہیں دو بار یہ کہا ہے کہ ازاد کشمیر حکومت کو تسلیم کیا جائے آپ کے شمشات جو ہیں سابق سفیر ہیں پاکستان کے انہیں جناب ٹیلوین کے اوپر ایک مذاکرے میں بعد یہ دورائی ہے کہ ازاد کشمیر کو تسلیم کیا جائے آپ کے معروف ایک جناب جرنیل ہیں آشرف جنرل اشرف جناب قاضی جو ہیں انہوں نے جو سفیر بھی رہے ہیں انہیں نیوز جو اخبار ہے اس میں کالم دکھائی جی کہ ازاد کشمیر تسلیم کیا جائے ورنہ ایک لاوطن حکومت منا جائے کشمیریوں کی اب سب طرف سے آواز یہ آ رہی ہے کہ جمع کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی ازادی کی تحریک جو ہے اس کو جمع کشمیر کے عوام خود آگے بڑھ کر چلائیں یہ پاکستان کے معروف دانشوار جو ہیں اب یہ رائے دے رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت اگر آج بھی پاکستان جو ہے کشمیریوں کے پر اعتماد کرے میری جو سوچی سمجھی رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر اعتماد نہیں کیا جاتا میں حیران ہوتا ہوں میں نے وہاں دلی میں یہ بات کہی کہ میں مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان دوستان کشمیریوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتا ہے لیکن مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کشمیری پر اعتماد کیوں نہیں کرتا ہے کیونکہ کشمیری اور پاکستانی جو ہیں یہ ایک جان ہیں دو قالب ہیں خود یہ پاکستان کے لوگ بھی کہتے ہیں لیکن بامی اعتماد نہیں ہے آج جتنا کشمیر کے مسئلے کو کشمیری سمجھتے ہیں جس جدد کے ساتھ جذبے کے ساتھ عظم کے ساتھ کنویکشن کے ساتھ کشمیری لیڈر جو ہے مسئلہ کشمیر کو دنیا میں پیش کر سکتا ہے نہ بلوچستان کا پاکستانی کا سکتا ہے نہ سن کا کر سکتا ہے نہ اختونخواہ کا کر سکتا ہے نہ پنجاب کا کر سکتا ہے چونکہ ان کو کشمیر سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی کہ کشمیریوں کو دلچسپی ہے یہیں پہ ایک سوال سب میں آپ سے پوچھوں گا آہ کے ایچ خرشید آج بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جب وہ وفات پائے حدثے میں جیب میں چند روپے تھے بینک خالی تھا آہ لوگ جسٹس مجید ملک کو کوٹ کرتے ہیں کہ آج بھی پیرانہ سالی کے باوجود آپ پریکٹس کرتے ہیں رسک حلال اقل حلال اس پہ بلیو کرتے ہیں آپ کیا سوال یہ ہے ڈیلیکیٹ سا سوال ہے بہت لوگ ناراض بھی ہوں گے لیکن میں بینگا کشمیری کوسٹن پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا یہ موجودہ جو سیاسی جماعتیں جو رائیون کی کوئی ایک زیلی تنظیم ہے جو سندھ کی ایک نوڈیرو کی زیلی تنظیم ہے جو بنی گالا کی ایک زیلی تنظیم ہے کیا ان لیڈرز میں اتنی اخلاقی حیثیت اور جرت ہے کیا وہ ان میارات کو ٹچ کرتے ہیں کہ یہ کشمیری قوم کی نمائندگی عزت کے ساتھ کر سکیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس مسلم کانفرنس نے ہماری اس منصوبے کو یا تجویز کو رد کیا تھا پانچ اگست ان سو اٹھاون ففٹی ایٹ اسی مسلم کانفرنس کے لیڈرز سردار محمد عبقیون خان اس کے بڑے لیڈر فانڈو پریزیڈنٹ سردار محمد ابراہیم خان نے کیا خرشید کے ساتھ ایک اتعاد سلاسہ کیا اور سلور گلیڈ رالپنڈی میں جناب وہاں پر ایک ہمارا معاہدہ جو ہے تیہ ہوا تحریدی طور پر جس کی توسیق دوسرے دن تینوں جماعتوں کی جو ورکنگ کمیڈیاں تھی انہیں رالپنڈی فریس کلاب میں کیا اس میں زیمن نمبر تین میں دو بارہ یہ بات دھرائی گئی ہے کہ تا وقت ہے کہ ریاست جمہ کشمیر میں رائے شماری نہیں ہوتی ہے ازاد حکومت ریاست جمہ کشمیر جو کہ جمہ کشمیر کے عوام نے خود اپنی کربانی سے قائم کی تھی اس کو پوری ریاست جمہ کشمیر کی نمائندہ اور ہری سنگھ کی ثابت حکومت کی جانشین کرا دیا جائے اور اس کو اپنا مقدمہ جو ہے ازادی کا خود بین القومی سے دور پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اس میں مسلم کنہوں سے بشامد ہو گئی تو یہ باتیں ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے کہا رہا ہوں کہ چونکہ جو ہماری سوچ ہے یہ کسی نہ پاکستان کے خلاف ہے نہ کسی فرد غوایت کے خلاف ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر سے ہم نے اندوستان کا تسلط کیسے ختم کرنا ہے اندوستان کی فوج کو پاکستان نے تین جنگیں کی یہ پاکستان نہیں نکال سکا ہے آج میں یہ بات دا ویسے کرتا ہوں کہ پاکستان یہ تو بات کرتا ہے کہ ہم جائیں گے بین القومی عدالت میں پاکستان یہ بھی بات کرتا ہے کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیں کہ اندوستان کے پاس پورا ریکارڈ ہے اندوستان سنتاس معایدے کے اندر جو پاکستان اس کو رہ دی ہے اس کو بھی استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف اندوستان شملہ کارڈ جو ہے دو طرف مذاقرات جو بات کرتا ہے وہ بھی وہاں پیش کرے گا اندوستان تاشکند کا علان جو ہے وہ بھی پیش کرے گا یوب گھان کا اور شاستری کا اندوستان جو علان لہور ہے نواز شریف کا اور واجپائی کا یہ بھی پیش کرے گا اندوستان آخر میں جو پرویز مشرف نے فور پوائنٹ نکتہ پیش کیا تھا جس کا مطلب بظاہر یہی تھا کہ جو اندوستان کے پاس جمعہ کشمنی کا حصہ ہے اس کا ہے جو آزاد کشمنی کا یہ پاکستان کا ہے اور چار نکات میں اس کو کیموفلاج کیا تھا اندوستان کے پاس اس کا بھی ریکارڈ ہے اندوستان یہ بھی پیش کرے گا میری نگاہ میں آج بینلکومی سطح پر کسی بھی مقام میں بینلکومی عدالت میں سیکیورٹی کانسل میں جہاں بھی اندوستان جائے گا اندوستان یہ ڈیفنس میں پیش کرے گا اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ یہ ہے کہ آج بھی جب پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی جمعہ کشمیر پاکستان کا احصہ نہیں ہے پاکستان کا موقع بھی یہی ہے کہ بھی رائشماری ہونی ہے تو پاکستان کو یہ وہ حکومت جس کو یونو نے مانا ہوئے تیرہ آگست کی قراردات میں اس حکومت کو جمعہ کشمیر کے عوام کی نمائندہ حکومت کو یہ اجازت اور اختیار دے بلکہ پاکستان اس کی رانوائی کرے کہ یہ خود سیکیورٹی کانسل میں اپنی ازادی کا کیس لے کر علاقہ نہیں ازادی کا کیس لے کر جائے اور میں آپ کو زمان دیتا ہوں کہ دنیا ساری جمعہ کشمیر کے عوام کی ازادی کی حمایت کرے گی آپ نے مجھے ہی انٹویو دیتے ہوئے آج سے پانچ سال چھ سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو کام بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک سازش کے تحت غیر ریاضی جماعتیں انڈکٹ کر کے کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے سادگی میں یا لالچ میں یہ کر لیا میں سوال میرا سوال وہی پہ اثر ہے آپ کا سوال بگلو ٹھیک ہے اب یہ جو جماعت کا مسئلہ ہے میں بتاؤنا چاہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے اندوستان نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں کانگریس پارٹی بنائی اس کے بعد بی جے پی بنی اس کی دیکھا دیکھی یہ معایدہ شملہ کے بعد کی باتیں ہیں کہ پاکستان نے یہاں پر بٹو صاحب نے پیپل پارٹی کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کے بعد جناب پیپل پارٹی کے بعد جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام پاکستان اس کے بعد نون لیک اور آج پی ٹی آئی ہے یہ جنہاں ہمارے نوجوانوں کے آبات کرتے ہیں کہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو یہی باتیں جو ہیں یہ چبتی ہیں کہ اگر پاکستان جمعہ کشمیر کے عوام کی ازادی کے حق میں مخلص ہے اور سنجیدہ ہے تو پھر پاکستان کو یہاں اپنی سیاسی جماعتیں نہیں بنانی چاہیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا وجود یہاں قائم کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ پاکستان نے جمعہ کشمیر کی تقسیم کو مان لیا ہوا ہے اور یہ اضافی بات ہے کہ جو کہ جمعہ کشمیر کے اس جناب دھڑکن کو یا تجسس کو یا تضبزب کو یا مخمسے کو فوقیت دیتی ہے طاقت دیتی ہے کہ اس میں حق میں کہ جناب پاکستان اندوستان نے انہیں وہاں اپنی جماعتیں بنا رہی ہیں پاکستان نے یہاں بنا لی ہے گلکی تکوبر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے لدا کے پر اندوستان نے قبضہ کر لیا ہے جمعہ کشمیر کو انہیں تقسیم کر دیا ہے ازاد کشمیر کو انہیں الٹی میٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے میں ڈرامے ہو رہے ہیں بیانبازی ہو رہی ہے یہ ایک میز ڈراما ہے آئی واش ہے یہ جو لوگوں کے شک ہے جو آپ نے پہلے سوات کیا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ناراض کیوں ہیں وہ پاکستان سے ناراض کیوں ہیں ان کی ناراض کی بڑی ویہ یہ ہے وہ اندوستان سے ناراض تو ہیں لیکن پاکستان اپنا ہمدرد ہونے کے باوجود جب ایسی بات کرتا ہے کہ ان کی ناراض کی کو یہ سیاسی یہ سیاسی آپ کہیں یا کہیں سیاسی کہیں لیکن یہ حقائق ہیں غلطیاں کہیں یا کہیں کہ پالیسی کا حصہ ہیں دانستہ پالیسی کا حصہ ہیں یا گیٹ دانستہ ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں چونکہ میں ایک وکیل بھی ہوں میں قانون کا مائر ہوں میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو لیکن حالات جو ہیں حالات نشاندے یہی کرتے ہیں کہ اندر خانے اندرستان پاکستان نے جمہو کشمیر کو تقسیم کر لیا ہوا ہے اور یہ جمہو کشمیر کے عوام کے جو ایک عوامی رائے ہوتی ہے یا اندرستان یا پاکستان کے عوام کے جو رائے آمہ ہے اس سے خائف ہو کر ابھی اس کو منظر آم پر نہیں لارے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے یہ بات ڈلی میں مرمون سنگھ جا پرائمیر سر تھا دوزار سات میں اس کے نماز نے بتایا تھی کہ ہم نے جمہو کشمیر کو تقسیم کر رکھا ہے اور پاکستان جو ہے اس پر متفق ہے اور وہاں پر جناب وہ لانبا صاحب جو مذاکرات کرتے تھے وہاں پر منمون سنگھ کی طرف سے اور ان کے تحرک عزیز صاحب کرتے تھے ان نے مجھے لانبا نے بھی یہی بات بتائی کہ بھئی اس میں تو سوائی دو چار آدمی آپ ہیں عمران امانلہ خان ہے ادھر یاسین ملک ہے اور علی گلانی ہے یہ چار آدمی اس پر قائل نہیں ہیں باقی انہوں نے کہا باقی حریت کانفرانس بھی مان گئی ہے پاکستان تو پہلے مانا ہوا ہے تو جب میں اس پر اطراز کیا تو پاکستان کے جناب ایک سابق صفیر ہیں تارک اس میں جو ان کا نام ہے عزیز احمد خان وہ بھی اس کانفرانس میں وہاں پر آ گئے ہمارے پاس تو انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ وہ گواہ تھے اس بات کے کہ ہمارے لیڈروں نے یہ بات مانی ہوئی ہے پھر مجھے انور خان صاحب جو ہمارے جنرل سابق صدر رہے ہیں عزیز احمد خان بھی موجود تھے سلطان محمود بھی موجود تھے سکندر ایاد بھی موجود تھے یہ وہ کریکٹر ہیں جو مارس وائد سردار کیوں کے زندہ موجود ہیں آئی تک انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی ہے تو سلطان محمود نے میرے سامنے اس کی تائید کی انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہوئی تھی تو جب پرویز مشہر نے مختار نامہ مانگا جی کہ ہمیں ادھک کر دیں آپ تاکہ میں اندوستان سے معایدہ کروں تو ان نے کہا جی کیا آپ معایدہ کر رہے ہیں ان نے کہا جی یہ جو ہمارے پاس ہے ہمارا جو ان کے پاس ہے ان کا تو ان نے کہا جی اگر یہ کرنا تھا تو یہ فارٹی ایٹ میں کر لینا چاہیے تھا تو جب نے یہ اتراز اٹھایا جناب جو تھا پرویز مشہر نراز ہو گیا اب یہ وہ باتیں ہیں جس سے کشمیری واقع ہوئے پاکستان کی فارن آفس میں ہم گئے ان سے ہم نے بات کی یہ خرشید کسوری صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں اور ریاض ایمن جو تھے فارن سیکرٹی تھے باقی سیکرٹی بعد میں آتے رہے ہیں اب یہ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ان کو ان باتوں کو علم نہیں ہے اور اگر علم ہے دانی سا اس کو روپوش کر رہے ہیں لیکن اندوستان جو ہے وہ خود کا بات کرتا ہے کہ ہماری جناب یہ باتیں تیا ہو گئی ہیں تو اس پار بھی کشمیریوں کے اس بات کا علم ہے ہمیں بھی علم ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ایک منظریاں پر کچھ چیز نہیں آتی ہے میں یہ قطعی فتوہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیں اندوستان کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے یہاں پہ آہ سابق آئی ایس آئی چیف جنہیں فاتح افغانستان اور رشیہ کو روس کو توڑنے آہ والا بھی کہا جاتا ہے مجاہد ان کے فالورز ان کو کوٹ کرتے ہیں مجھے یہیں میرپور میں آپ کی رہائش سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک مقامی ہوتل میں انٹروو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی ریکارڈ کا حصہ ہے جنرل گل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنید امساری میرے پاس جب میں آئی ایس آئی کا چیف تھا تو بہت سے امریکنز آتے تھے اور انہیں دیوسائی کے پہاڑ بڑے پسند تھے انہیں دیوسائی کے پلینز بڑے پسند تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ ہم مجھے وہاں لے کے ہمیں وہاں لے کے چلیں تو میں نے پوچھا جنرل گل صاحب اس کی کیا وجہ تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بنیادی طور پر انٹرسٹڈ تھے کہ اس علاقے میں اپنا اڈا بنا کر چین کے اندر دیکھا جائے چین پہ نظر رکھی جائے میرا نازک ترین سوال آخری سوال ہے اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ انٹرنیشنل پلیئرز چین روس امریکہ ان کے کسی پلین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کیا کشمیر میں امریکن یا چائنیز اڈوں کی جنگ چل رہی ہے ہم اصل میں کس استعمار کا نشانہ ہے کیا یہ پروکسی وار ہے کیا ہے دیکھیں جی چین جو ہے وہ تو پہلے ان دوستان کے سر پر بیٹھا ہوئے ہیں طبوت میں وہ بیٹھا ہوئے ہیں طبوت جو ہے وہ آئیٹ پر ہے اس لیے میں چین کو تو یہ بات منصوب نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ اڈوں کے انٹرسٹ میں یہاں ہماری حمایت کرتے ہیں چین جو ہے یہ رائٹ فرم بیگننگ جمہو کشمیر کی تحریک ازادی کی حمایت کرتے چلا ہے سیکیورٹی کونسٹن میں میں چین نے ہمیشہ ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جب بھی ہمارے مہم پر کوئی مشکل وقت ہے تو چین نے بڑھ کر ہمارے موقع کی حمایت کی ہے لہذا چین کو تو میں سر خرو کرتا ہوں امریکہ جو ہے جو پاکستان یہ ہمیں کہتا ہے جی کہ کشمیر ازاد نہیں ہونا چاہیے یہاں اڈے بنیں گے اس پاکستان کے اندر تو امریکہ نے ان کے اڈے ہمیشہ استعمال کی ہے ابھی افغانستان کی جنگ میں پاکستانیوں کو علم نہیں ہے اور پاکستان کے جناب ڈکٹیٹر پریزیڈن نے ساری اڈے امریکہ کو دے دیئے اور جب عیوب خان ہمارا پریزیڈن تھا فیل مارشد جو ہیں تو یو ٹو کہاں سے اڑا تھا جو رشیہ نے گرہیا تھا جو رشیہ نے گرہیا تھا اب پاکستان کے اڈے جو ہیں وہ تو سارے کے سارے جو ہیں امریکہ کو ہمیشہ بھی لبرے ہیں لیکن جب پاکستانی ہم سے بات کرتے ہیں ہم ازادی کی بات کریں کہنے جی یہ کشمیر میں دو امریکہ ڈے بنانا جاتا ہے میں احران ہوں جب امریکہ اندوستان میں بیٹھا ہوا ہے جب امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے تو اس میں کشمیر میں آپ کیا اس کو اندوستان ہم سے بڑا ملک ہے اندوستان جو ہے اس کا ایک آہ آلیف ہے ملک ہے اندوستان چین کے خلاف ہے وہ اس کا جناب دونوں کی دوستی بھی ہے بہچارہ بھی ہے جب پھر بھی لگاتے ہیں موڈی اور جناب ٹرمپ جو ہیں دونوں تو یہ اندوستان جو ہے اس کا علیف ہوتے ہوئے مجھے سمجھنیا دیئے کہ جناب امریکہ کو کہہ رت پڑی ہے کہ کشمین میں بنائے البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس میں اب اس کو دلچسپی یہ ہوگی کہ جمہو کشمین کے جو داکہ اندوستان کے قبضے میں ہے اندوستان کے پاس رہے سب سے آخری بات سر حبیب جالب نے یہ شیر کہا تھا اور یوٹیوب پہ تمام سوشل میڈیا سائٹس پہ اویلبل ہے انہوں نے مخاطب کیا تھا پاکستان کے غلط فیصلہ کرنے والے چند سیاستدانوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہسی آنکھوں مدرگیتوں کے سندر دیس کو کھو کر ہسی آنکھوں مدرگیتوں کے سندر دیس کو کھو کر میں حیرہ ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں اکتر میں ہمارا ایک بادو کٹ گیا پاکستان کا بنگلہ دیش بن گیا کیا کشمیر بھی خدا نہ خاستہ بھارت قبضہ کر لے گا نہیں میں تو دونوں واد سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جب بنگلہ دیش کی تحریک نہیں شروع ہوئی تھی تو ایوب خان نے جب وہ پریزیڈن تھے آپ نے وزیر قانون جسد منیر صاحب کو وہاں ان سے باسٹھ میں بیجا بنگال میں اور ان نے کہا جا کر ان سے کہو بنگالیوں کو کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں یہ باسٹھ کی بات ہے یہ دیکھنا ہے اکتر کی جنگ جو ہے یہ کتنے سال بعد میں ہوئی تو باسٹھ میں ایوب خان جناب اس نے مجلسٹ منیر نے اپنی کتاب جو ہے فراہم جنات جو ہے اس نے یہ بات لکھی اس نے جب وہ گیا وہاں ڈاکے میں تو اس نے جو وہاں کپالٹیشن تھے ان کا جلاس بلایا ان سے جب یہ باہ ان کو پیشکش کی ایوب خان کی تو ان نے کہا کہ دیکھو ایوب خان کو جا کر بتاؤ کہ پاکستان کی جو مسلم دی گئے اس نے جنم ڈاکے میں لیا تھا پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ فضل حق بنگالی نے پیش کی تھی پاکستان کی سب سے پہلے جو صوبائی اسمبلی بنی ہے وہ بنگال میں بنی ہے پاکستان کی لیے جو سب سے در قربانی دی ہے جانوں کی مال کی وہ بنگالیوں نے دی ہے پاکستان میں جو اکثریت صوبہ ہے اقلیت کی پیریٹی جو ہے قبول کی ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی تو ہم پاکستان ہیں ہم پاکستان سے علاق نہیں ہو سکتے تم منوریٹی میں ہو تم ہم سے علاق ہو جاؤ یہ انہیں پیغام اس کو دیا تھا اب میں کیسے کہوں کہ جناب بنگال جو ہے وہ کسی وجہ سے ہم سے کٹ گیا ان کو ہم نے خود دھکا دیا ہے ہم یہاں کہتے ہیں بنگالی جو ہیں چھوٹے کٹ کے ہیں پستے ہیں چاول کھاتے ہیں وہاں اداد زیادہ پیدا ہوتی ہے وہاں مہنگائی ہوتی ہے وہاں ہر جناب وہاں دلوس نکلتے ہیں اتجاج ہوتا ہے بنگالیوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ایک اتنی بڑی سپورٹ دی اور قائم رکھا اب یہ بنگال کا تھا نا سوروردی جو ہے تو سوروردی جو ہے وہ وہ آدمی تھا جو قائد اعظم کے بعد مسلم جی کا برین سمجھا جاتا تھا جس نے سب سے پہلے وہاں پر بنگال میں قائد اعظم کے حکم پر جب ڈیریکٹ ایکشن ڈیو بنایا گیا تو اس نے وہاں پر پانچ ہزار آدمی کلکتے میں مارے گئے رات کو اور کانگرس بھی جناب بالکل گٹنو پار ہو گئی اور اس وقت جو وائس رائے جو تھے ویول اس نے بھی کہا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہمارے پاس پاکستان کے پر اس نے بنگال کو ہمتانہ نہیں دے سکتے ہیں یہی کیفیت کشمیر کی ہے کشمیر کے لوگ دیکھیں انس سننتالی سے آج تک کربانی دے رہے ہیں وہ تو پاکستان کے جنڈے بھی لائرہ رہے ہیں وہ اپنے شہداء کو پاکستان کے جنڈوں میں دفن بھی کر رہے ہیں اس لئے آپ یہ کشمیریوں کو تانہ نہیں دے سکتے ہیں کہ جناب خدا نہ خواستہ اندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کو بھی ایسے ختم کر دے گا یا ایسے بنگال کو ختم کر دیا لہذا اگر پاکستان کی اپنی گلتیوں یا پالیسیوں کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا دھوگلاپن کی وجہ سے یا کہ بزدری کی وجہ سے اندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر دندناتا ہے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمہ کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی پانچ ہزار سالہ جو ہسٹری ہے جو برے سگیر میں کسی بھی نہیں ہے وہ تو اس خطے کے حکمران رہے ہیں ان کو آج بھی جناب ہماری تاریخ میں ہمارے سینے پر دیکھے ہوئے ہیں ہم تو طاقت ہمارے پاس ہو یا نہ ہو لیکن اندوستان کو جمہ کشمیر میں ہم پنپنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ جمہ کشمیر کے عوام نہیں میں آج بھی دعوی سے کہتا ہوں آج پاکستان اگر اپنی پالیسی میں ایک صحت کر لائے تبدیلی لائے اور جمہ کشمیر کے عوام کو خود اپنی ازادی کا یہ مقدمہ جو ہے یہ عالمی سطح پر پیش کرنے کا موقع دے میں آپ کو زمانت دیتا ہوں کہ دنیا ساری ہماری حمایت کرے گی اور انشاءاللہ جمہ کشمیر سے اندوستان کی تمام فوج اندوستان کے تمام جناب وہاں وقت جو نقاش نقش ہیں وہ مٹ جائیں گے جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو آپ ہی کے سوالات کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پوری دنیا میں آباد کشمیری امریکہ سے لے کر برطانیہ سے لے کر میڈل ایسٹ سعودی عرب جہاں جہاں رہتے ہیں اکوپائٹ کشمیر میں بھی موجودہ آداد کشمیر مہاجر جتنے ہمارے پاکستان میں آباد ہیں ان سب سے میری گزارش ہے ہمارے پاس یہ بہت بڑے ایک ایسٹ موجود ہیں آپ مزید سوالات بھیجئے میں نے ان سے اجازت لے لی ہے کہ میں ہر ایک سوال آپ کا ان کے پاس لے کے آؤں گا اور علم پر مبنی لوجک پر مبنی استدلال پر مبنی جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ کشمیر آداد ہوگا جب کوئی دیس مناتا ہے جمہور کشمیر آپ نے میری تحصیح کر دی انشاءاللہ جمہور کشمیر گلگت لداخ پوری ریاست آداد ہوگی شائر کشمیر نظیر انجم مرہوم کا یہ شیر پڑھتے ہوئے اجازت چاہوں گا جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آدادی کا در کا درد سلگ اٹھتا ہے یاد آئے